اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہے کیا تکہ کریت سے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ ہمارے پیچھے ہی بھاگ کے رہتی ہے دیکھ لو میرچیں اگر کون کون اپنے ویلیج کو مس کرتا ہے ایسے ویلیج کو پردیس میں رہنے والے ہمارے بہن بھائیوں کے لئے سپیشل دعا ہے اور بتائیے گا کون کون اپنے گاؤں کو مس کرتا ہے یہ دیکھ لیں یہ راستہ ہے صرف اسی کے اوپر جانا ہے آجاو رابیہ دھیان سے دھیان سے دھیان سے دھیان سے دھیان سے کہتے ہیں جیسا دھیس دیس ویسا بھیس جب رابیہ پہلی دفعہ یہاں پر آئی تھی رابیہ راستہ پر نہیں چل سکتی تھی نہ ہی سرائی کی زبان بول سکتی اور نہ ہی راستوں کے اوپر چل سکتی تھی اور اب ماشاءاللہ ایکس پارٹ ہے ان راستوں کے اوپر چلنے کی اور خالی بھی اور وزن اٹھا کے بھی چلنے کی بہت ایکس پارٹ باہر گئے تھے تھوڑا ویلیج دیکھنے کے لئے مرچے توڑنے کے لئے کہے تھے کہ چٹنی بنائیں گے لیکن لسی نہیں لسی نہیں لیں گے اچھا رابیہ یہ بیگ وغیرہ تو نکال لو ایک یہ بھی اسی دن کے پیک رکھیں یہ بھی رکھا ہے کپڑے وغیرہ نکال کے پھر اپنی جگہ پہ سیکل کر دو پسینہ دیکھیں یہ شکر ہے کہ بیجلی ابھی ہے وہ پتہ کیا کہ بادل تو ہیں لیکن حق سے خواہ نہیں چاہتے ہیں اکھروڑ وکھروڑ سارے کھا گئی ابھی پاپڑ کھایا جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں سے تھوڑے بہت اکھروڑ لے کے آئے تھے بچوں کے لئے وہ سب سب میرے خیال میں ختم ہو چکے بچوں کے لئے بھی لے کر آئے تھے پھر ویلیج میں بھی باتے ہیں دیکھو کیا لے کے آئے ہوں دوپہر کے کھانے کا جی کیاری ہو رہی ہے بارہ بچ کے اٹھائیس منٹ ہو گئے ساڑھ بارہ ہو گئے اور کوئی سبزی وغیرہ ملیا تو لے آنا نہیں تو چکن نہیں لے کال شہر سے سبزی لے لینی تھی لیکن کال نہیں لے سکے جلدی واپس آنا پڑا اب یہ کام کرتا ہوں جا کے دیکھتا ہوں اگر کیونکہ ایدھر تو سبزی لینے کے لئے گئے تھے سبزی توڑنے کے لئے لیکن سبزی تھی نہیں تو پھر ایک کام کرتا ہوں بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چکن بنا کر دے چکن لے آتا ہوں چکن ہے پھر جیسے کنا چیم ہم گائیں کا گوشت لیتے تھے گائیں کا مل جائے گا یہاں نہیں ملے گا آج دن نہیں ہے گوشت کا جمعہ بارے دن بنتا ہے بس لے آم چکن ان کے لئے چکن چکن کھانا ہے نا چکن چکن مانگ چکن لے کے لاؤں نا میں نے کہہ رہا ہے سبزی کی کوشش کرنا سبزی دیکھتا ہوں اگر کوئی فریش تازی مل گئی تو پھر لے آلو بینگن لیا نا آلو مٹھے نہیں لے گرانا آلو بینگن اگر مل گئے تو ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا سٹاپ چھوٹا سا ہے یہ تو ہے ہمارا سٹاپ چھوٹا سا ہے لیکن آلو نا پھک کے لے کرنا مل گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر چکن کیا آپ کے گھروں میں بھی پکانا کے اوپر مشورہ ہوتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے اور شہروں میں تو یہ ہے کہ ہر جیسے کراچی میں تو ہر موسم کی سبزی مل جاتی ہے لیکن گاؤں دھیار میں آپ کو صرف اور صرف وہی سبزی ملے گی جو اس وقت موسم کی سبزی ہوگی ہماری تو کافی زیادہ بحث ہوتی ہے گھر میں کہ آج یہ پکایا جائے آج یہ پکایا جائے آپ نے لازمی سے بتانا ہے پیچھے بیٹھو ڈرائیور صاحب پیچھے پیچھے بیٹھو شباز ہاں پتہ چل گیا تمہیں کہ تمہارا گوشت آگیا ہے یہ دیکھیں 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 ہاں رابیا تم ہار گئی تمہارے بچے جیت گئے اور بلی کے بچے بھی جیت گئے کیونکہ آپ بینگن شینگن کہیں تھے نہیں یہ گھر کا گوشت ہے اور یہ والا دے دو میں بلی کے بچے کو کھلا دوں پیچھے واپڑ سے گزارا ہو رہا ہے لو جی آگیا آپ کا چکن ٹھیک ہے چکن ٹھیک ہے کیسے دیا چکن چکن آج کا ریٹر ساڑھے چار سو رو گئے چار سو پڑ چار سو رو رابیا ہر چیز کو مہنگائی ہو گئی بہت جہدہ چیزیں مہنگی ہو گئی کھو 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 یہ اپنا حصہ لے کے ادھر بھاگ گیا ہے وہ اپنا حصہ لے کہ ادھر بھاگ گیا ہے اور یہ اور یہ دونوں ساتھ بیٹھ دی کھا رہے ہیں کھاؤ منہ کھاؤ 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 کھانا مانا بنا بھی لیا جی اور کھا بھی لیا سڑاؤ چاہ شاپی کی دیا رہے ریت منگوائی تھی گھر کے کام کے لیے بہ بہ اسلام علیکم بھائی جانکہ خریت تھی کھو چاہ پیگی دیا رہے یہ برابر والے بھائی نے کام تو شروع کیا ہے لیکن بالکل ہی روک دیا ہے اب اس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے یہ ٹریکٹر وغیرہ واپس نہیں موٹ پا رہا بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے سیدھا گیتے آ دیں میں منجان میں سوئی بڑا پرلے ہاتھ رکھی بہت مشکل بن گئی ہے بہت چلیں شکر ہے مڑ گئی ہے یہ ریت ابھی اتاری ہے دیکھیں ابھی پہلے پھر بھی فل بھر کے آتے تھے لیکن ابھی بہت کم کر دی ہے انہوں نے بھی ریت اور یہ لسن ادرک اور یہ سب کو چھلے یہ ابھی گرینڈ کرو گی بلینڈر کے اندر لسن ادرک ہاں نہیں نا ریت کی ٹرالی آگئی تھی ٹھیک ہے ریت اتر گئی ہے اس کو اتینے چاہوائی بھی پلا دیئے اور پہلے جتنی ریت آتی تھی اتنی ریت نہیں آتی ہے ابھی ٹرالی میں کم بھر کے لاتے ہیں دیزل بھی مہنگا ہوگیا ہے مہنگائی بھی مہنگائی ہوگی سمنٹ کیا سے ملے سمنٹ تو بہت مہنگی ہوگئی ہے جی جب ہم گئے تھے تو اس وقت تقریباً آٹھ سو روپے کی بوری تھی اور آج میں نے کال کیے تو آج گیارہ سو روپے کی بتا رہے ہیں سمنٹ کی بوری دن بہ دن دن بہ دن جو ہے نا کتنے پیسے بڑے آٹھ سو تین سو روپے ایک دم ایک ہفتے کے اندر تین سو پیٹرول کے اوپر ایک دن میں تیس تیس روپے بڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ تو معمول کی چیزیں یہ جی بن گیا لسان ادرہ کپس مجھے تو لگتا ہے کہ پورے چھ مہینے کا بنا کر رکھ گیا ہے نہیں تقریباً مہینے کا ہے ایک مہینہ ہاں جی ایک مہینے کا ہے فریج کے بغیر کتنے دیر رہ سکتا ہے فریج کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے فریج کے بغیر یہ آٹھ دن بھی بہت مشکل ہے بلیک ہو جائے گا ہرا پڑ جائے گا مگلے پولنگ میں سہے رہا ہے اس کے اندرے نا کیا میری پہنے نے کافی نے بتایا تھا کہ اس کے اندرے نا آپ آئل ڈال کے اور ڈال چینی نہیں ہوتی جو کرا مسالے لے وہ ڈال کے رکھو گا تو یہ کبھی بھی آرانی ہوگا تو میں وہ استعمال کرتا ابھی مانگا یہ جی سیمنٹ سیمنٹ والا بھی آگیا ہے بس 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 میں دکان کھلے نہ پیان دروں بسم اللہ بہت ہی مشکل کے ساتھ کھلا ہے یہ بہت زیادہ کیونکہ یہ پیچھے نیچے فس گیا تھا یہاں پر سیمنٹ ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چورہ خندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اوہ تھیں کونے دھام لارے میرے بڑے تھڑی ہے نا شکریہ ایک گھن پہلے پانی پیگن بیس بوریاں تو آگئیں ہیں لیکن ان کے اندر ڈیفرنٹ ہیں فیلکن ڈی جی لکی تین قسم کی بوریاں بیجی ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بوریاں بلکل ہی شاٹ ہیں ہمارے پاس سیمنٹ آئی نہیں رہی ہے یا پھر آ رہی ہوگی تو مزید مہنگا کرنے کے لئے سٹاک کی جاری ہوگی ہوتا یہی کچھ ہے بس ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ہمیں پہلے ہی کرنا چاہیئے تھا کیونکہ جب ہم جا رہے تھے یہاں سے ٹور پہ تو اس وقت تقریباً یہ مل رہی تھی ہمیں آٹھ سو روپے کی تقریباً اس ٹائم پہ مل رہی تھی اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی جو ہمیں اس کا ریٹ بہت حریفہ چلا گیا ہے بس ہماری سمجھیں مسٹریو نے کی مجھے ہلا کہ کہاں تھا کہ مہنگی ہو جائے سیمنٹ اور مہنگی تو مہنگی کا بھی مل ہی نہیں رہی ہے اور جیسے آپ نے دیکھا ہے بیک کلپس کے اندر کے اس کے اندر مختلف کٹیگریز تھی ہیں ایک سیم نہیں ہے مل ہی نہیں رہی ہے بہت زیادہ پریشانی بن رہی ہے مسجد تو کام بھی پیڑنے ہی میں ہے جی وہ چوچو جا رہا تھا چوچو کو پکڑ کے لے آیا ہوں میں نے کہا صبح کہیں بھاگ نہ جائے اس کو دکھا دوں کہ سیمنٹ وغیرہ آگیا سلام کرلو پہلے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو تب یا ٹھیک ہے ادھر آؤ یہ منگوالی ہیں ابھی صبح تم نے کہیں بھئی نہیں جانا صحیح ہے یہ پورے گھر کا کام جو ہمارا بچا ہوا ہے ادھر آؤ تو میں سمجھا ہوں یہ پلستر ہوگا یہ دونوں پلستر ہوں گے یہ پلستر ہوگا یہ اور وہ اور ادھر فرش ہوگا اور ادھر دیوار ہے دیکھو ادھر ایسے دیوار بنے گی ایسے چھوٹی دیوار اور ادھر اس کو کھڑا بنانا ہے ایسے کھڑا بنا کے اس کو نیچے لے کے جانا ہے صحیح ہے تم نے صبح کہیں نہیں جانا ابھی نین سے اٹھ کے آ رہے ہو ہمم سوتا بھی ہاں میں اچھا چلو ٹھیک ہے نا ابھی کہاں جا رہے ہو چائے پینے اچھا پانی لگانا ہے زمین کو چلو ٹھیک ہے لگاؤ پانی کھڑا بھی کام کر رہا ہوں نا کھڑی بنا دکھ کبوت سے لیں واہ تمہیں دیکھ کبوت رہوں گا شوق لگ گیا ٹھیک ہے کبوت سے لیں اوکے اوکے زندہ آباد زندہ آباد آج تو شام کا منظر روزانہ کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ بادلوں نے سورج کو جو ہے وہ پورے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ہلکی ہلکی سی روشنی جو ہے وہ سورج سے باہر آ رہی ہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر عمومان آپ کے ساتھ روزانہ ہی ریڈیو میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ اس وقت کا یہ منظر بہت زیادہ خوبصورت اور دیکھنے والا ہوتا ہے یہ بچوں کا صحیح کھیل بنا ہوئے رب یہ ادھر ہے والا جھو لکھا والا جھو لکھا یہ صحیح کھیل بنایا ہوا بچوں نے ہلکی سی ہے نا یہ ہم نے بکر زبا کر کے ادھر ٹانگے تھے بچوں نے اس کو جھولا ہی بنا لیا بچی ہلکی ہے نا اس لیے دور چلی جاتی ہے السلام علیکم مولانا صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کہاں جا رہے ہیں میں ادھر چیز لینے چیز لینے کے لیے ابھی ہمارے دکان کھلی نہیں نا صحیح طریقے سے بند ہے تو ابھی دور جانا پڑتا ہے ان کو لیکن انشاءاللہ ہمارے دکان بہت جلدی اوپن ہو جائے گی انشاءاللہ والعزیز اچھا ربیا آج دوپیر کو ہی ریت دلوائیے آج دوپیر کو اور ان لوگوں کے کام دیکھو ان کو ایک یہ ادھر آرام کر رہی ہے ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ہیلو اس کو بھی کہتے ہیں ہیلو پہچانا نہیں ہے یہ جی کبوں کا کام چیک کریں اپنے گھونسلے بنانے کے لیے کیسے ایک ایک تن کا جو ہے نا وہ اکٹھا کر رہے ہیں پھر اس کو جا کے جوڑیں گے اچھا انشاءاللہ جی صبح سے مستری وغیرہ آ جائیں گے اور گھر کا جو کام کرانا ہے وہ میں نے صرف اتنا ہی سوچا ہوا کہ ادھر آؤ ایک تو یہ پیلر وغیرہ ہوں اچھا ہمیں اکثر کمرس دیا ہوئے تھے کہ احمد بھائی آپ پلیس ادھر دیوار نہ کرائیں تو پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں ادھر دیوار کرانے کا مقصد یہ کہ ادھر کا پانی ادھر نہ جائے اس وجہ سے یہاں پر چھوٹی سی دیوار ملے گی چھوٹی سی اور اس کے اوپر سٹیپ بنے گا ایسے اترنے کا اور اوپر آنے کا سٹیپ بنے گا دیوار صرف پیل سے چار اٹھوں کی ہاں جی اتنی اونچی نہیں کرا رہے ہیں دیوار ہمیں بھی پتا ہے کیونکہ ہم نے آگے جو ہے نا پلیننگ ابھی نہیں عمرے سے واپسی پہ جب ہم عمرہ کر کے واپسی آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ چھت بھی ڈلوانی ہے یہ پوری چھت ہماری ویسے کے ویسی کھڑی ہوئی ہے یہ پورا گھر ابھی تک ایسے کا ایسے پڑا ہوا ہے اور ادھر چھت وغیرہ بھی ڈلوائیں گے وہ عمرے کے بعد آکے اور ادھر کے سہن کو بھی ہم اونچا کریں گے کیونکہ اس کا لیول ہم نے وہ دیکھیں باتروم کا جو لیول ہے نہانے والے کا وہ اونچا ہے تو اس لیول پہ ہم سارے سین کو لے کے آئیں گے ہاں جی ہاں ادھر ادھر کر کے لگا دیں گے ہاں ادھر ادھر کر کے لگا دیتے ہیں جی اوکے ہو گیا جی اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا یہ والا گیٹ بھی ہمیں سمجھ لیں کہ صحیح صحیح طریقے سے رہ گیا ہم نے یہ لیا تھا اور پھر سمجھ لیں کہ بک بھی اسی حساب سے کیا ہے یہ ہمارا یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمیں وہ شٹر والے کو دینا تھا لیکن اس نے بہت کم پیسے لگایا تھے ہاں جی تو پھر ادھر ہمارے ویلیج والے انہوں نے جو ہے نا ہم سے یہ صحیح ریٹ پہ جو نا لے لیا ہے چلو ان کا بھی کام ہو جائے گا ہاں جی آج کل مہنگائی بھی زیادہ ہے یہ میں بتاؤں کہ کتنا وزنی گیٹ ہے اس کو آٹھ مرد اٹھائیں تو یہ اٹھایا جاتا ہاں وزنی آج کل یہ گیٹ جو نا یہ گیٹ جس ریٹ پہ میں نے دینا اس سے ڈبل ریٹ پہ جا رہا ہے ہاں چلو خیر ہم نے چھے آٹھ مہینے دس مہینے استعمال بھی کیا چلو کوئی بات نہیں لیکن ہم نے یہ سوچا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ویلیج والے ہیں اکثر بہنیں اور بھائی یہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ احمد بھائی پلیز آپ اپنے گھر کو کلر کروالیں کلر کروالیں کلر کروالیں کلر کروالیں تو کلر تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اصل میں ہر انسان کو کہتا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی چلنا چاہیئے اور اپنی حیثیت کے مطابق ہی کام کرنا چاہیئے اور اکثر ہماری ایسی بہنیں بھی ہیں جو ہمیں بہت ساری دعائیں دے رہی ہوتی ہیں اور ایسی بھی ہیں جو ہمیں بہت سارے پیارے الفاظوں سے نواز رہی ہوتی ہیں خیر جی اللہ پاک سب کو سلامت رکھے کلر کا کام انشاءاللہ العزیز ابھی جو ہمارا پہلا مشن ہے وہ یہ یہ کہ جلد از جلد یہ کام ختم ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مسجد کا کام جو ہے وہ فائنل ہو جائے اس کے بعد پھر جو ہے نا ابھی دو کام شروع کروانے ہیں ایک ساتھ ایک اس مسجد کے ماربل کا کام ہے اور ایک اندر والی مسجد کا جو ہے نا وہ مکمل کام ہے ابھی وہ شروع کروانا ہے مستری میرے خیال میں صبح تک آ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ سارا فائنل لے کے بعد ابھی تو گھر بھی سمجھ لیں کہ آؤٹ پٹانگ ہے بالکل آؤٹ پٹانگ جیسے کہتی ہیں ہماری بہنیں کیونکہ وہ والا جو پورشن ہے وہ ڈاؤن ہے اور یہ والا پورشن جو ہے یہ اب ہے اور ادھر کے ابھی تک چھت بھی نہیں پلسٹر بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا سب سے پہلے ابھی ہمارا جو مشان ہے وہ ہے عمرے پہ جانے کا عمرے پہ جانے کے بعد وہاں سے جب واپسی آئیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نوازتا رہا تو انشاءاللہ العزیز پھر جو ہے نا اپنے گھر کے کام کو پروپر طریقے سے کلر اور یہ کلر وغیرہ بھی آپ سب بہنوں سے بھائیوں سے جو ہے نا مشورہ کر کے پھر اسی حساب سے جو ہے نا ہم کلر بھی ڈیسائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ العزیز جیسے مسجد کا کلر آپ سب کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا تھا تو آپ نے گرین اور وائٹ کہا تھا تو گرین اور وائٹ پہلے ماربل کا پھر اس کے بعد کلر کا کام جیسے ہی مسجد کا ہوگا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز گھر کا کام کلر کا ضرور ہوگا اجازت چاہیں گے جی اس خوبصورت شام کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی اور یہی ریکویسٹ کرتا ہی رہتا ہوں ہر دفعہ کہ ہمارے لئے دعا کیا کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں کیونکہ ابھی ہمارے سمجھے کہ سبسکرائبرز بھی ہیں وہ بہت کم ہی ہمیں واش تو کرتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیس یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو اجازت چاہیں گے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا بھی یاد رکھے گا ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اللہ نگز